سواغت ہے آپ کا آج کی چھائے میں آج میں آپ کو بتاؤں گے ایسی دس باتوں کے بارے میں جو vloggers کو کرنی بند کر دینی چاہیے سب سے پہلے ماتر clickbait کے لئے کبھی اپنی بیوی کی اپنی بچوں کی تصویر لگانا جہاں پہ وہ گرتے ہوئے یا پھر hospital میں admit ہوتے ہو یا پٹی لگاتے ہو دکھائی کرنا بند کر دینا چاہیے یاد رکھیں آپ کے پریوار والے اصلی انسان ہیں وہ کوئی content نہیں ہے اور اگر content ہے بھی تو ان کی چوٹ ان کا دکھ ان کا درد monetize آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ ethically غلط ہے دوسری بات آپ لوگوں کو بہت ہی controversial آئے گی پر یہ سچ ہے حال ہی میں کچھ vloggers نے especially ان کی جن کی نئے نئے شادی ہوئی ہے انہوں نے اپنے vlog میں بہت ہی زیادہ bedroom details دکھانے شروع کر دی ہیں یہی نہیں حال ہی میں میں سبا ابراہیم کا vlog دیکھ رہی تھی اور ان کے vlog میں انہوں نے یہ کہا کہ بیٹی کھالا اور کھالو room میں ہے اور ان کے private moment میں ہم آگئے ہیں اچھا نہیں لگا وہ ان کے بڑے ہیں اور بڑوں کی عزت maintain کرنا اور ان باتوں کو اٹھانا تھوڑا مجھے غلط لگتا ہے ان کی عزت maintain رکھنی چاہیے ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی بہت ہی عزت سے کھالا ہے یا پھر کھالو ہے یا جو بھی ہیں ہمیشہ ان کے لئے عزت سے بات کرنی چاہیے باتوں کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے بات کرنا تو دور کی بات تیسری بات جو میں کہنے جا رہی ہوں اس سے آپ لوگ ضرور اگری کریں گے بہت سارے vloggers ہیں جو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ کتے گریب ہیں کہ کھرچہ کرتے ہیں انہیں کتنا دل میں درد ہوتا ہے بہت اصلیت میں ان پر کروڑوں ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں یہ بات سلونی گوھر نے بھی اٹھائی تھی اور میں بھی ضرور اٹھاؤں گی اگر کوئی بی ایم ڈو لے رہا ہے اگر کوئی بہت بڑی گاڑی لے رہا ہے اور اس کے بعد گھر آکے کیش کرنچ کی بات کر رہا ہے یہی نہیں اپنے بچوں کے کپڑے لیتے ٹائم لاشپنگر سے شاپنگ کرنا اور اپنے لئے ایچ ایم سے کپڑے لینا کہاں کا جائز ہے تو ڈیفنیٹلی یہ گریب کا ناٹک کرنا ان کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ سچ پچھ میں اگر گریبی کس دن آگئی ان پر تو شاید یہ سہ نہیں پائیں گے یوٹیوب ولوگز کا ایک بہت بڑا کارن ہے انڈوسمنٹس اگر یہ انڈوسمنٹس یہ پرموشنز یہ پیسے نہ ہو تو شاید یہ کوئی ولوگ کریں ملنا بھی چاہیے اچھا بھی ہوتا ہے پر ابھی ہم نے بہت ریسلی دیکھا تھا کہ دیپکا ککڑے براہیم نے اپنے ایک ولوگ میں مائی پروٹین یا اگر مائی پروٹین نہیں تھا وہ شاید کوئی ایک پروٹین کا برینڈ تھا جو وہ ویمن کے لئے پروٹ کر رہی تھی اور بہت ہی گوھر کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے یہ منشن نہیں کیا تھا اس ولوگ میں پرٹیکلرلی کہ وہ ایک نون ویجیٹیرین پروٹین تھا اس کے بعد ایک ولوگ میں انہوں نے کریکٹ کر رہا اور یہ سب اس ویرے سے کیونکہ نیہا فیزی نے اس چیز کو ہائیلائٹ کیا تھا اپنے ایک موک ولوگ میں تو یہی کہوں گی میں کہ آپ انڈوسمنٹ ضرور کریں بڑھ رسپونسیبلی کریں اور ان چیز کو پروموٹ کریں ان چیزوں کو آگے لائیں جو کہ آپ خود استعمال کر سکیں ضروری نہیں کہ آپ استعمال کرتے ہوں بڑھ آگے جا کے آپ لانگ ٹرم کے لئے استعمال کر سکیں اور ہر کوئی اگر کوئی ویجیٹیرین ہے تو اس کے لئے ویجیٹیرین پروٹین ہو اور اگر کوئی نہیں ہے تو اسے بتایا جائے کہ وہ چیز ویجیٹیرین نہیں ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور ابھی آپ کو شاید ضروری نہ لگے بڑھ بات میں جا کے اوپر والے کو جواب ہر کسی نے اپنے اپنے دھر میں دینا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں اگلی بہت اہم بات جو کرنی بند کر دینی چاہیے ہر ویلوگر کو وہ ہے گیان باتنا کیا ہے نا کہ ان کے لئے لائف بہت آسان ہے یہ کروڑوں کماتے ہیں اپنے سبسکرائبرز کے ویوز سے جی ہاں اگر آپ جا کے سوشل بلیٹ پہ ان کی مونٹائزڈ اماؤنٹ جو یہ ابھی تک کما چکے وہ دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کتنے سارے بڑے ویلوگرز مہینے کے کروڑوں میں کما رہے ہیں لاکھوں میں کما رہے ہیں اور یہ چیزیں ان کو ان کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیتی ہیں اسے جب یہ گیان باتتے ہیں ہارڈ ورک پہ ڈیٹرمنیشن پہ تو میں یہی کہوں گی کی نئے کرنا بند کر دینا چاہیے جو رستے کا مزدور ہے اس سے پوچھے کہ جب وہ ایٹے اٹھاتا ہے تو کتنے درد میں رات کو اپنے گھر میں پہنچتا ہے اس گھر میں جھائیں الیکٹرسٹی بھی نہیں ہوتی کئی بار تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو چھتوں پہ سوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک روم کیلئے رینٹ نہیں ہوتا سارا پیسہ گاؤں میں بھیجنا ہوتا ہے اس مزدور کے موں سے اگر میں ہارڈ ورک کی بات سنوں تو جائز بھی ہوتا ہے ان کروڑوں پتیوں سے سننے میں ان کے موں پہ شعبہ نہیں دیتا کچھ ولوگرز اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیمرہ دے دیتے ہیں حالانکہ یہ بہت کیوٹ لگتا ہوگا پر ان بچوں کی گروت کے لئے یہ اچھا نہیں ہے اگر آپ نے دارہ صاحب آلکے میں دیکھا ہوگا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ریحان چل کے آ رہا ہے اس سے پتہ ہے کہ ولوگز بنتے ہیں یہ پاپ رازی ہمارے لئے آیا ہوا ہے تو اس کی اکڑ کا سطر ہی بہت اوچھا تھا میں اس بچے کو بلکل بلیم نہیں کروں گی کیونکہ چھوٹی عمر میں جب آپ کو یہ سب دکھایا جاتا ہے اور ایسی جگہ لے جائے جاتا ہے تو دیفنیٹلی اپنے آپ میں آپ کے اندر اکڑ آ جاتی ہے جو کہ اگر آپ کے بڑے نہیں کریکٹ کریں گے تو پھر دیفنیٹلی اکڑ بڑھ کے شویب ابراہین کا وہ اوپر والا ایٹیٹیوڈ بن جائے گی جو انہیں اپنے ولوگ میں خود کہا ہے تو میں ایک ہی چیز کہوں گی بچوں کے ہاتھ میں ادلی سٹیج پر ولوگ دینا یا ان کے ہاتھ میں انسٹیگرام دے دینا یہ دونوں ہی گلت ہے ان پر کنٹرول رکھنا اور بچوں کو بچوں جیسے بڑے ہونے دینا ضروری ہے نہیں تو بڑے بن کے وہ گھمنڈی ولوگرز بن جائیں گے نہ کی ہمبل اور کائن ولوگرز ان دونوں میں بہت فرقیں گوھر کیجے گا کافی زیادہ اہم ہے ہمبل بننا نہیں تو زندگی میں ایٹیٹیوڈ سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے دبکہ ککڑ کے حال ہی کے وہ جو جس طریقے سے وہ گر رہی تھی ٹرپ کر رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ اصل زندگی میں وہ تھوڑا سا ٹرپ کر رہی ہے سملنے کی ضرورت ہے ایٹیٹیوڈ کم کرنا ہوگا ایر ریسپونسیبیلیٹی پرموٹ کرنا بھی بند کر دینا چاہیے ولوگرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ بڑے ولوگرز یہ تک دکھاتے ہیں کہ کیسے ہی وہ اپنے بچوں کا بڑھدے تو نا کے برابر مناتے ہیں پر اپنا بڑھدے کبھی ویدیش میں بناتے ہیں کبھی کسی ڈیجے کے ہاں مناتے ہیں تو کبھی وہ ایسے مناتے ہیں کہ جیسے میٹروں میں بھیڑ اکھٹی ہو جائے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں تو یہ سب کرنا ہماری جنریشن کو یہ میسیج دے گا کہ سیلفش ہو جاؤ سیلف اپسیسٹ ہو جاؤ اپنے بچوں تک کو اگر کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا ہے اپنے بچوں کا بردے ایسے منایا جا رہا ہے جیسے وہ گریب ہیں ویراز اپنا بردے لیوش منایا جا رہا ہے حالانکہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ کہتے ہیں نا کرما ایک چیز ہوتا ہے وہ فورسز گھوم گھما کے کہیں سے آئی جاتے ہیں کبھی تو ڈیجے آن سٹیج نہیں بلاتا کبھی میٹروں میں بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ بردے نہیں من پاتا یہ سب کرما کا کھیل ہے گوھر کریں گے تو گوھر سے دیکھ پائیں گے ان سب فلوس کو نیکس پارٹ جو مجھے بلکل اچھ نہیں لگتی کچھ لوگر کی وہ یہ ہے کہ جب وہ پبلک میں اپنے سبسکرائبر سے ملتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے یہاں پہ کوئی مل نہ جائے ارے ہمیں کوئی پہچان نہ لے ارے ہم گاؤگلز پہن لیں ہم ماسک پہن لیں کیا ہو جائے گا اگر آپ کچھ لوگوں سے مل لیں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کروڑ پتی بنایا ہے جن کے کومنٹس کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز کا انگیجمنٹ بڑھا جن کے ویوز کی وجہ سے آپ کے بینک اکاونٹ میں کروڑوں روپے آئے پر نہیں آپ کو ان لوگوں سے کترانا ہے ان لوگوں کو آوائیڈ کرنا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہوتی کہ کچھ لوگر جب فوٹو کشواتے ہیں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ تو ان کے موہ سے ہسی گائے بھجاتی ہیں ارے جس نے آپ کے پورے پریوار پہ ہسی لائی اپنے کومنٹس سے اپنے لائکس اپنے ویوز سے آج اسی کی ہسی کے ساتھ آپ ہسنی پا رہے ہیں بڑی حرانی کی بات ہے ولوگرز کو اپنے ولوگ میں ایک انریلیسٹک لائف دکھانی بھی بند کر دینی چاہئے وہ چوبیس گھنٹے یہ دکھاتے ہیں کہ سب کچھ بہت خوشحال ہے سب کچھ بہت اچھا ہے ان کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا حالانکہ کچھ ولوگرز ہیں اب میں سنبھاونا کے اگر بات کروں تو وہ دیفنیٹلی یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ کوئی من مطاف ہے یا کوئی کانفلکٹ ہے تو یہ چیز مجھے ان کے ولوگ کے بارے میں بہت اچھی لگتی ہے مجھے یاد ہے اس دن انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جیسے سبزی گھر میں کٹی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ امیتہ نے کٹی ہے میں نے نہیں کئی ایسے فیک ولوگرز ہیں جو کہ خود کچھ بھی نہیں کرتے ہیں پر دکھاتے ہیں کہ پورے گھر کا کام انہوں نے کر دیا تو یہ ٹرانسپیرنسی یہ سب کچھ برتنا ضروری ہے آپ نہیں دنیا کو دکھا سکتے کہ زندگی آئیڈیل ہوتی ہے کیونکہ وہ آئیڈیل نہیں ہوتی ہے لازم پر نوٹ لیسٹ ولوگرز اصلی زندگی جینا چھوڑ چکے ہیں کئی ولوگرز مجھے تو لگتا ہے زندگی ہی ولوگز کے لئے جی رہے ہیں ہاں اس سے پیسہ آتا ہے پر کیا جس پریوار کو آپ اس ولوگ میں دکھاتے ہو اس پریوار کو بھول جانا اور ان ولوگز میں اتنا ہو جانا کہ 90% of the times ہاتھ میں آپ خود سوچئے آپ کبھی اپنے ہاتھ میں کیمرا لے کے بیٹھے اور پورے گن یا روئے تو اس کے موہ پہ کیمرا کریں جب آپ کی بی بی آپ سے کچھ بولے تو اس کے موہ پہ کیمرا کھیجے جب آپ کے گھر میں کوئی خالہ آیا خالویا مام آیا مامی یا چاچا یا چاچی آئے تو ان کے موہ پہ کیمرا کھیجے کوئی guest آئے تو ان کے موہ پہ کیمرا کھیجے آپ کو پتہ لائے گا کہ کتنی unrealistic اور fake life ہے ایک اور چیز اپنا آپ ہی ایک انسان بھول جاتا ہے مجھے یاد ہے ہمیتہ بچن جی نے کہا تھا کہ کردار نبھاتے نبھاتے میں اپنے آپ کو ایک دن ایسا بھول گیا کہ آئی گیس ان کے فادر کے فیونرل پہ یا شاید ان کے مدر کی فیونرل پہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جب وہ رو رہے تھے تو وہ ایک کردار تو نہیں نبھا رہے کیا یہ رونا اندر سے آ رہا ہے یہی میں سوچتی ہوں کہ ایکٹرز تو پھر بھی گھر آ کے کیمرا بھول جاتے ہیں یہ ولوگرز تو اپنی زندگی کو ایک مووی بنا چکے جس میں ہر کوئی کلائمیکس کا ویٹ کرتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جب گھر میں ان ولوگرز کے کوئی لڑائی ہے کوئی جھگڑا یا کوئی کلائم یا کسی بھی طرح کا کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب کو کیسے لگتا ہے ارے کیا ہو گیا تو یہ زندگی ہے کہ ایک مووی بنا دی ہے یہ ایک ڈیلی سوپ بن گیا ہے سوچئے اصلی لائف رہی کہاں گئی ہے سب کچھ ولوگ کے لئے ہو رہا ہے انسان شاید ایک چیز پہ کوئی اور ریاکشن دینا چاہتا ہو بھر اسے پتا ہے کیمرا ہون ہے تو میں کچھ اور ریاکٹ کروں گا یا کروں گی تو ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا ولوگرز کو چوبیس گھنٹے ولوگز بنانا مجھے نہیں رکھتا کہ ان لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے لئے اچھا ہوگا اور فیملی ہیلتھ کے لئے فیملی ویل فیر کے لئے تو بلکل بھی اچھا نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی تھوڑا لمبا ہو گیا بر یہ باتیں ضروری تھیں آپ لوگ اگر ان باتوں کو ولوگرز تک پہنچا بائیں تو آپ کا بہت شکریہ تھاکی سو مچ پر واشنگ ڈو لائک شیئر and subscribe to Aaj Ki Jai bye guys